وقت نہ تو کبھی کسی کے لئے رکا ہے نہ ہی کبھی کسی کے لئے دھیمے ہوا ہے یہ وقتی تو ہے دوستو جسے یاد کر کے یا تو ہم نسکرہ سکتے ہیں یا اسے کوس کوس کر ہم دکھی ہو سکتے ہیں اور یہ وقتی ہے دوستو جس نے کبھی وقت کو ہی وقت نہ دیا اور یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے دوستو کہ وقت کو ہم کس طریقے سے جی سکتے ہیں اور دوستو وقت کی قیمت کا ایٹیز اور نائنٹیز کے سبھی ساتھیوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے اور وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے اور وقت میں کیسے بدلاو لیا ہے وہے دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے دوستو جب ہمارے ماتا پیتا بڑوں کا سممان کرنا ہمیں سکھاتے تھے رہا چلتوں کو نمسکار کرنا سکھاتے تھے گھر آئے میمانوں کا چرن چھونا سکھاتے تھے اور آج وقت نے ایسی بازی ماری ہے کہ بچے ایک دوسرے سے نگاہ چراتے ہیں اور گھر آئے میمانوں سے بچ کے نکلنا چاہتے ہیں دوسرے سے ملنا جنہاں ختم ہی ہو چکا ہے یہ وقتی ہے نا دوستو جس میں زندگی کے مٹھاس لگ بگ ختم ہی ہو چکی ہے وہے دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے دوستو جب ہم پڑھائی نہ کرنے کے دس بہانے دھونڈا کرتے تھے کھانا کھانے میں آنا کھانے کیا کرتے تھے تب ہمارے ماتا پیتا ہم ایسی کٹائی کیا کرتے تھے کہ اچھے سے اچھے چیزوں کو بھی یاد کرا دیا کرتے تھے یہ وقت ہی ہے نا دوستو جب بھوک لگنے پر ہمیں چینی کی روٹیا اور دودھ والے چاول بھی پسند آیا کرتے تھے اور اب وقت اتنا بدل گیا ہے دوستو کہ بھوک لگنے پر ہم اپنے ماں کو کہاں یاد کیا کرتے ہیں سیدھا برگر اور پیزا اوڈر کڑا لیا کرتے ہیں وہاں دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے دوستو جب بچے اپنے سماج کے لیے اپنے پریوار والوں کے لیے خوبصورت اور کامیاب ہونا چاہتے تھے اور وقت اب اتنا بدل گیا ہے کہ بس صرف سوسل میڈیا کے لیے ہی کامیاب ہونا اور خوبصورت ہونا چاہتے ہیں وہاں دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے دوستو جب پوری رات جا کر ہم اپنے پتا جی کا ویٹ کیا کرتے تھے اور سائیکل کی گھنٹی کے آواز درواجے پہ بچتے ہی ہم بھاگ کر ان کی گوت پچھڑ جائے کرتے تھے اور اب دن ایسا بدل گیا ہے کہ مانو بچوں کو یہی نہیں پتا ہم کا پتا جی کب آ رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں اور وہ اپنے گیمز میں اور ٹی وی میں ہی اتنے بیزی ہو چکے ہیں وقت اتنا بدل گیا ہے دوستو مانو ان کے پتا کی ذمہ داری اور ان کے عمر کا بچوں کو پتا ہی نہیں کی کب ڈھلسا گیا ہے بس یاد ہے تو انہیں اپنا گیمز اور سوسل میٹیا وہے دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے دوستو جب آپ کے گھر والے آپ کو کہیں کنچے کھیلتے ہوئے بھی دیکھ لے تو آپ کو کوٹ کوٹ کر آپ کی انگلیاں سجا دیا کرتے تھے مانو ان کی نظروں میں کنچے کھیلنا بھی کوئی بڑے جوے سے کم نہیں تھا اور آج وقت ایسا بدلہ ہے کہ آپ کے جو رول موڈل ہے وہی آپ لوگوں کو کھلے عام جوا کھیلنا سکھا رہے ہیں گروپے اور ٹیمیں بنانا سکھا رہے ہیں کھل کے سٹے لگانا سکھا رہے ہیں وہے دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے دوستو جب چٹھیوں کا اور تاروں والے فونوں کا دور چلا کرتا تھا اب موبائلوں کا ایسا دور چلا ہوا ہے کہ مانو ہم لوگوں کے رسطوں کا جو تار تھا وہ ٹوٹ سا ہی گیا ہے وقت ایسا بدل چکا ہے دوستو نہ تو کسی کے سکھ میں آنا نہ کسی کے دکھ میں جانا بس موبائل سے ایک میسج بھیج دیتے ہیں اور قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں مانو جو رسطے اور ناتو کا مجبور بور تھا وہ موبائل فون کے ذریعے ٹوٹھی گیا ہے دوستو وہ دن بھی کیا دن ہوا کرتا تھا جب ہم یار دوستوں کے ساتھ رسطے داروں کے ساتھ ایک جھوٹ ہو کر میلے میں جایا کرتے تھے پورا وقت ساتھ بتاتے تھے اور انہی قصوں کو یاد کر کے ہستے اور مسکراتے تھے پورے سال ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس دن کی ہمیں بے سبری سے انتظار ہوا کرتا تھا اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اس دن ہمیں بھر بھر کے کھسیاں ملے گی اس وقت ہماری خواہی سے بھی اتنی بڑی ہی نہیں ہوا کرتے تھے بس ہم جلیبیاں پکوڑیاں اور دکانوں کے جو کھلونے باسوریاں سیٹیاں انہیں دیکھ کر ہی بہت ہی خوش ہو جایا کرتے تھے وہ وقت بھی کیا وقت ہوا کرتا تھا دوستو جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹیچروں کے حوالے سوپایا کرتے تھے اور بول دیا کرتے تھے کہ اسے ڈنڈے مار مار کے صدار دینا اگر پڑھائی میں کچھ بھی آنا کھا نہیں کرے تو وہ وقت بھی کیا وقت ہوتا تھا جب ٹیچروں میں اور بچوں میں ایک اٹوٹ رسطہ ہوتا تھا اور ہم سبجیکٹوں کے ٹیچروں کے نام سے ہی جان لیا کرتے تھے اب وقت اتنا بدل چکا ہے دوستو ٹیچر تو بچوں کو ہاتھ کیا امگلی بھی نہیں لگا سکتے وہ وقت بھی کیا وقت ہوا کرتا تھا دوستو جب آپ کے گھر کو آپ کے پتا کے نام سے ہی ڈھونڈ لیا کرتے تھے اور اب وقت اتنا بدل چکا ہے کہ آپ کے گھر کو آپ کے لینڈ مارک اور آپ کے پتا کے بینے ہم ڈھونڈی نہیں سکتے تو دوستو یہی تو وقت کا تماسہ ہے جہاں آنے والا وقت بیتے ہوئے وقت کو پوری طریقے سے نکل جاتا ہے اور ہم آنے والے وقت میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ پیتے ہوئے وقت کو پوری طریقے سے بھلا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وقت بے وقت ان بیتے ہوئے وقتوں کا یاد دلا سکتے ہیں نہیں تو دوستو آنے والے وقت میں بیٹا اپنے باپ سے اور بیٹیا اپنے ماں سے دوریا بناتے رہیں گے چاہیے تب ہی ہم وقت کی قیمت کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں دوستو تو پھر ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد